تو جس طرح سے ڈسٹرکڈ ڈیولیمنٹ کاؤنسل کے چنابوں کی تیاریوں کو انتیم روپ دیا جارہا ہے زلہ پرشاہ سن سامبہ نے کل ہی جو نوٹیفکیشن جاری کی ہے جس میں سیٹس کا سٹریٹس بتایا ہے یعنی سامبہ زلہ میں نو بلوکس ہے اور نو بلوکس کو چودہ کانسیچوانسیز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس میں صاف طور پر منشن کیا ہے کہ کونسی سیٹ ریزرو رہے گی کونسی اپن رہے گی کونسی ایسی ریزرو ہے کونسی ایسی وومن ریزرو ہے یہ سارا لیکھا جو کل جو جاری کیا تھا جمہو کشمیر پرشاہ سن کی جو دشان اردیش تھے اسی کو فالو کیا زلہ پرشاہ سن سامبہ نے لیکن میں پرٹیکولر سامبہ بلوک کی بات کروں گا سامبہ بلوک کو لے کر ریزنٹمنٹ ایک بار پھر سے دیکھی جاری ہے اور ریزنٹمنٹ شو بھی کی جاری ہے کچھ سرپنچوں دوارہ کیونکہ لگاتار سامبہ کونسی چونسی کی بات کر لے یا سامبہ بلوک کی بات کر لے تو ہمیشہ سے یہ ریزرویشن فیس کرتی آ رہی ہے یہ کونسی چونسی ہو یا پھر یہ بلوک ہو اس سے پہلے بھی جو بی ڈی تھی کے چناب ہوئے تو اس میں بھی سامبہ کو ریزرو کیا گیا تھا سامبہ کا اگر ایکچول ریزرویشن سسٹم ہے آپ کو بتاؤں تو پچھلے پچیس سالوں سے یہ ریزرویشن فیس کرنا پڑ رہا ہے سامبہ کو لیکن کہیں نہ کہیں ریزرمنٹ شو کی جاری ہے کہ کہیں نہ کہیں جو باقی ادھر کیٹیگریز ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا جارہا ہے تو ریزرمنٹ کس طرح سے شو کی جاری ہے میں انہی سے جانے کا پریاس کرتا ہوں میرے ساتھ رینا چودری جی جو کی سرپنچ ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ آگے بڑھا جائے اور لوگوں کی سیوہ کی جائے لیکن جب ریزرویشن کا ٹیک لے جاتا ہے تو پھر گصہ جو ہے وہ لوگوں کا شو آف کرنا پڑتا ہے ان کو اور شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی آگے جانے کے لیے حق دار ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان سے حق شینے جاتے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈی ڈی سی کے چنابوں کے لیے ایک جوش جنون بھی شروعات میں دیکھا گیا تھا لیکن کل جو نوٹیفیکیشن آئی ہے جس میں سیٹس کا سٹیٹس بتایا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں سامبہ بلوک ایک پر پھر سے ریزروف کر دیا گیا ہے دونوں دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا دو کونسی چونسیز ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کا گصہ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جی ہاں جیسے کہ میں بتانا چاہوں گی سامبہ کو دو کونسی چونسیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا سامبہ اے اور سامبہ بی جس میں کی چھے چھے پنچائتے کی ٹوٹل سامبہ بلوک میں بارہ پنچائت ہیں ان کو بارہ پنچائتے کو دو کونسی چونسیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سامبہ اے اور سامبہ بی جس میں کہ سامبہ اے جو جس میں کہ اس سائیڈ کی روڈ سائیڈ کی جو چھے پنچائتے ہیں وہ لی گئی تھی اور سامبہ بھی جو کی بارڈر سائیڈ کی چھے پنچائتی تھی ان کو لیا گیا بٹ یہ بہت ہی بدنصیبی یہ بہت ہی دکھت بات ہے ہمارے لیے کہ اگین ہمیں یہ پتا چلتا ہے کل شام کو جو نوٹیفکیشن آئی ہے کہ اس میں دونوں کی دونوں سیٹیں ریزرور کر دی گئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا یہاں پہ پہلے بھی جتنی بھی الیکشنز ہوئی ہیں چاہے وہ بی ڈی سی کی چاہے وہ ملے کی چاہے وہ جو مرضی الیکشنز ہوئی ہیں ہر بار یہاں ریزروریشن ہوتی ہے تو سامبہ کو ایک سمودائے کے نام کر دیا گیا ہے مطلب جنرل کٹیگریز یا ادھر کٹیگریز کے لوگ اپلائی ہی نہیں کر سکتے تو یہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کسی پاشیلٹی کی جا رہی ہے جیسے کہ آپ بارڈر کی بات کرتی ہوں جیسے کہ ہماری پنچائت سامبہ بھی میں آئی تھی وہاں کی جو چھے پنچائتیں اگر ہم پاپولیشن وائز بھی دیکھتے ہیں تو وہاں لیس دن 50 پرسن پاپولیشن جو ایسی ہے پتہ نہیں کس چیز کو دیکھ کے یا کس پیرامیٹرز کو دیکھ کے یہ سیٹنگ کی گئی یا کس پیرامیٹرز کو دیکھ کے مطلب انس کو ایسی ویمن ریزرور کیا گیا تو وہ بہت ہی ارسانتوش جنک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ایک طرف ڈیولپمنٹ کی ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جمہو کشمیر کو آگے لے کے جانا ہے بٹ ریزرویشن جیسی مار اگر آپ بار بار مارتے رہو گے تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی اور ساما جیسی ڈسٹرک جو کی ہمیشہ ہی ریزرویشن کا شکار رہی ہے ہر بار لوگوں کو امید ہو دیے کہ اس بار کچھ اچھا ہوگا لیکن جب رات و رات ایسی دکھت خبریں آتی ہیں ایسے جھٹکے دیے جاتے ہیں پورے لوگ پھر سے وہیں ہر بار دے رات یہ گئی زیرو سے 0 میں آ جاتے ہیں پورا جوش ختم ہو جاتا ہے geグیزشن ہوگی تب سے لوگوں میں بہت ہی اتصро تھا کئی اچھے کیانڈیڈیٹس نے تیاریاں کر رکھی تھی کہ ہم ہم لڑے میلے اور ہم لوگوں کو اور لوگوں کو بھی امید تھی کہ اب اس بار کچھ اچھا ہوگا کچھ اچھے لیکن اب دوبارہ سے ریزرویشن کر دی گیا اب ہمارے پاس دوبارہ سے candidate نہیں ہے جیسے bdc election time ہوا تھا تو اب بھی جب پہلے سوچا گیا شاید open ہوگی بٹ یہ دوبارہ پتا چلتا ہے کہ یہ reserve ہو جاتی ہے پھر اندوں میں کانہ رازہ والی بات ہوتی ہے کوئی candidate ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے رات و رات جس کو بچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے ایک ڈمی کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کو جتا دیا جاتا ہے پھر کام کرنے میں problem آتی ہے جو کی ہم ساما کے لوگ چاہے اگر پنچائتوں کی بات کریں ہمیں regular problems آ رہی ہیں تو اس طرح کی ہم پنچائتوں کا شکتی کرن کرنا چاہتے ہیں کہ پنچائتوں کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ٹانگ کھیچنے والی بات ہو رہی ہے ساما کو مجھے لگ رہا ہے کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ساما کی development ہو ساما کو پیچھے لیا جا رہا ہے ساما کی development ان حالات میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی یہ دھوکھا دڑی ہے ساما کے لوگوں کے ساتھ یہ ہمیں کسی جاتی یا کسی سمودھائے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے بٹ اگر آپ کہو کہ نہیں باقی بھی participate کریں open ہوتی seat مت رکھو reservation open seat کرو چاہے SC کرے چاہے جنرل کرے چاہے جو مرضی لڑنا چاہتا ہے وہ لڑے جو بھی eligible candidate ہوگا وہ سامنے آئے گا جو بھی best candidate ہوگا وہ سامنے آئے گا جو بھی ہمارے حق کی لڑائی لڑ سکے گا وہ سامنے آئے گا جو ہمارے جس کو جو عوضہ دیا جائے گا وہ پورا کرنے لائک ہوگا وہ سامنے آئے گا نہ کی صرف خانہ پورتی کے لیے positions نکلتی ہیں خانہ پورتی کے لیے positions fill ہو جائیں گی but on ground کچھ بھی نہیں ہوگا اُلٹا ہم لوگ پچھڑے جائیں گے پچھڑے جائیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پڑے لکھے جو اس میں نمائندے اپنی قسمت زد ماتے ہیں کیا ان کے political carrier پر break لگتی ہے انہیں ظر آ رہی ہے جی ہاں یہ تو صاف صاف دکھ رہا ہے کہ شاید کوئی چاہتا نہیں ہے کہ پڑے لکھیں یا سمجھدار لوگ بدھی جیوی آگے آئیں صرف دمیاں کھڑی کرنے والی بات ہے دمیز کو سامنے لائے جاتا ہے ان کی جگہ fill کر دی جاتی ہے اگلے پانچ سال ویٹ کرو اگلی بار پھر سے شاید کوئی چمتکار ہو یا ریزرویشن ہٹے پھر سے ایسا ایک جھٹکا دوبارہ دیا جائے گا پھر لوگ اگلے پانچ سال ویٹ کریں گے اس طرح پیڑیاں کی پیڑیاں نکلتی جا رہی ہیں پچیس چھ بیس سالوں سے سامبا اس دھوکھا دڑی اس فریب کا شکار ہوتا آ رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے کبھی تو یہ بولا جاتا ہے پچھلی بار بھی جب یہ نوٹیفیکیشن نکلی تھی بیڈی سی الیکشن ٹائم ہم نے بہت ساری objections فائل کری بٹ اس کا کوئی result نکلا ہم نے director سر سے ملے شیطل ناندہ but شاید وہ فائلیں کھولی ہی نہیں گئی ایک formality کی طور پر دے دیا جاتا ہے کہ ہاں اگر کسی کو objection ہے تو وہ فائل کرے بٹ ان objections کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی ان کو کھول کے بھی نہیں جو decide ہو چکا ہے آگے بھی وہی ہوتا رہے گا کیونکہ یہ صرف دھوکہ دڑی ہے کبھی تو یہ بولا تب یہ بولا گیا تھا کہ دھارہ 370 تھی تب جی ہمارے جی ان کے کا ایکٹ لاغو ہوتا تھا بٹ ابھی ایس پر جی ایم کے ایکٹی آپ نے لاغو کیا تو دھارہ 370 ہٹنے کا کیا فائدہ ہوا ہم لوگوں کو تو یہ مجھے سمجھ آتا کس طرح سے یہ system frame کیا جاتا ہے کس طرح سے یہ policies بنائی جاتی ہے کس طرح سے یہ reservations کی جاتی ہیں بس یہ دھوکہ دڑی ہے بس آؤ کسی کو بھی بٹھاؤ اور کھانا پورتی کرو اور میٹر چلاو یہ سب لیکن ایک چیز آپ سے میں یہ بھی جانوں گا کیا پہلے رہا کہ کنفیوزن جو بنتا جا رہا ہے جیساں سے کل ہی نئے لینڈ لاز جو وہ بنائے گئے ہیں جمہو کشمیر کے لیے تو اگر یہ لینڈ لاز اگر پورے ہندوستان کی طرف جمہو کشمیر میں بھی لاغو ہوتے ہیں تو کیا پنچائیتی راج ایکٹ جو کی ابھی بھی جمہو کشمیر کا لگایا جا رہا ہے پورے ہندوستان کا ابھی یہاں پر لاغو نہیں کیا جا رہا ہے مطبق کچھ سمجھ نہیں آ رہا سسٹم میں ہو کیا رہا ہے جہاں کسی پرٹیکلر گروپ کا فائدہ ہوتا ہے وہاں لاز انڈیا کے قارڈنگ کر دیے جاتے ہیں جہاں جمہو کشمیر کے لوگوں کا فائدہ تو اس کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہی نہیں اگر آپ ایک طرف تو کچھ 370 ٹوٹ گی ہے جی ٹھیک ہے تو آپ پنچائیتی راج ایکٹ بھی انڈیا والا لاغو کرو دوسری طرف آپ لاز 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 آپ نے کل اپلی کے بل کہ آپ باہر کے لوگ کوئی بھی کھری سکتا ہے بینا پی آر آئی یا بینا ڈومیسائل کے تو وہاں آپ نے نیشنل لیول پہ سوچا یہاں آپ نے سٹیٹ لیول یا یوٹی لیول پہ سوچا تو یا تو اس کو ایز ای یوٹی ٹریٹ کرو یا تو اسے ایز ایز ای نیشن ٹریٹ کرو تو ایک ہی لاغ ہوتا ہے یا تو اس کونسیپ یا اس تھیوری سے چلو یا اس تھیوری سے چلو تو مطلب ہر طرف دب کون رہے ہیں جمہو کشمیر کے سپیشلی جمہو کے لوگ اور جمہو کے لوگوں کو مجھے نہیں پتا کیا دشمنی ہے جمہو کے لوگوں کو یا تو ختم کیا جانے کی ساجش ہو رہی ہے یا جمہو کے لوگوں کو مطلب ایکزیسٹی نہیں کرتے ہندوستان میں ہر طرح سے ان کو پرتاڑنا جس طرح سے دی جا سکتی ہے ان کو تھرڈ ڈگری دی جا رہی ہے دی جا رہی ہے دی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ اٹھ ہی نہ سکیں ہر طرح سے ان کو دبایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اوبجیکشن فائل بھی آپ کر سکتے ہیں جو نوٹیفکیشن میں صاف طور پر منچن کیا ہو کیا لگ رہا ہے اوبجیکشن فائل کرنا جا رہے ہیں آپ یہاں پھر ایسے ہی چلتا رہے گا جسے ہر سال ہر الیکشن میں چلتا رہے ہیں رشی جی اوبجیکشن فائل کرنا it's just a formality میں نے ابھی آپ کو جیسے پہلے بطایا جب بی ڈی سی الیکشن تھی تب بھی ہمیں بولا گیا within seven days یا within few days you can file the objection objections فائل کی گئی یہاں ڈی سی آفیس میں بھی ڈی پیو سر کو دی گئی اس کے بعد ڈائریکٹر سے میں پرسنلی ملی ہوں جو رورل ڈیورلمنٹ ڈائریکٹر ہے ان سے پرسنلی ملی ہوں شیتل ناندہ میں سے بھی بات کی گئی ہر طرح سے مطلب I tried my best اور میں نے نہیں اور میرے جیسے کئی اور candidates نے جتنے جوڑ توڑ جتنی دوڑ بھاگ کر سکتے تھے سب نے کی but end میں جب وہ final list آتی ہے تب بھی there was no change تو یہ صرف ایک خانہ پورتی یا ایک فرمالٹی ہے لوگوں کو لولی پاپ دے دیا کہ اب objection فائل کرو but اس کے بعد کوئی changes نہیں ہوں گی ابھی بھی بنا رہے گا objection فائل کرنا صرف انہوں نے paper collect کرنے آگے دکھانے ہم نے لی تھی اس کے بعد ہونا وہی ہے جو pre decided ہونا وہی ہے جو already print ہو چکا ہے there will be no changes with what I feel because میرا ایسا experience رہ چکا ہے چلی میں آخر میں یہ بھی جانوں گا کیا لگ رہا ہے کہ جو reservation ہے کہیں نہ کہیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے یہ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ reservation جو word ہے یہ نکل جانا چاہیے سب کو برابر حق ملنا چاہیے ہندوستان کے ہر ایک بشندے کو ہر ایک ناغرک کو برابر حق ملے برابر ادھکار ملے تاکہ وہ سب لوگ مل کر fight کر پائیں اور اس پورے system کو اس democracy کے جو process ہے اسے چلا پائیں کیا لگ رہا ہے کہ یہ word نکل جانا چاہیے جی ہاں reservation آپ دیکھتے ہو صرف انڈیا جیسی country میں reservation ہے باہر کے دیشوں میں there is no reservation آپ کسی کو چونتے ہو تو اس کے caliber کے according چونو اس کی qualities کے according نا کی اس کو کسی جات پات میں divide کر کے یہ تو مجھے لگتا divide and rule یہ تو system چاہے government چاہے political parties چاہے جو بھی کہہ لو یہ تو پہلے لوگوں کو آپ نے divide کر ا پھر ان کو rule کرنے کے لئے آپ نے ایک divide کر ان کو للچاتے ہو اور باقیوں کو anti کرتے ہو یہ system بہت ہی خراب ہے جب ki reservation جیسا system ہو نہ چاہیے اگر ہم نے بھارت کو سچ میں grow کرنا ہے اور international level پہ آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں reservation جیسا word ہی نکال دینا چاہیے اپنے سویدھان سے اپنے system سے کیونکہ reservation کی مار ہمیں آئے دن پڑتی ہے ہمارے پاس best candidate نہیں آ پاتے ہمارے پاس reservation categories میں جو fall کرتے ہیں نا کی caliber کے according چنے جاتے ہیں تو اس طرح ہمیں اپنا best نہیں ملتا اگر 95 نمبر والا رہ جاتا 100 میں 50 پچاس نمبر والا آپ لے لیتے ہو پچاس نمبر والے کی quality بھی پچاس نمبر والی ہوگی وہ 55 یا 99 یا 100 نمبر والے کی quality نہیں دے سکتا تو جو gap رہ گیا 95 اور 50 کے بیچ میں وہ gap ہم لوگ سفر کرتے ہیں پورا انڈیا سفر کرتا یہ صرف ایک دیپارٹمنٹ یا ایک اس میں نہیں یہ پورے انڈیا میں چل رہا ہے چاہے وہ ایلیکشن کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ایڈمنیسٹریشن کی بات کرتے ہیں یا وہ کسی اور چیز میں بات کرتے تو ہر جگہ یہ مار ہے ریزرویشن کی تو ماننی پردھان منتری جیسے یہ ریکویسٹ کروں گی آپ بہت بڑے اعتحاسی فیصلے کریں تو اس طرح کبھی اعتحاسی فیصلہ کر دیجئے اگر سچ میں بھارت کو آگے لے جانا ہے تو ریزرویشن جیسا ورڈ اس سسٹم سے ہٹا دو ریزرویشن جیسا ورڈ اس بھارت سے ہٹا دو اگر بھارت کو آگے لے جانا ہے یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن میں موقع سب کو ملنا چاہیے تاکہ ای ای بی سی کو ہی ڈال دیتے ہیں تو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے ای بی سی میں سے ہوسو سی سی آپ اس کو ووٹ ڈال تاکہ ہماری پرابلم سول کر سکے سرکار کا کھاتا نہ چلائے ہماری ہوپس کو ڈیرو نہ کرے ہمارا میٹر نہ چلے ہمیں پیچھڑا نہ کرے ہمارا سمی نہ خراب کرے لیکن آگے کام ہوگا یا نہیں ہوگا آگے کیا آپ کا action رہے گا administration کی ملا جائے گا یا پہنچ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات پہنچ کر رہی ہوں کہ جتنا زیادہ مددے کو highlight چاہے تک پہنچے چاہے وہ administration تک پہنچے چاہے وہ ماننی LG ساہب تک پہنچے تو یہ بہت ریکویسٹ کرتی ہوں جو بھی سنے مجھے پلیز جیسی ڈسٹرک کو اور نہ دبایا جائے باقی جتنا ہو سکے گا ہاتھ پہر سب ماریں گے بٹ امید بہت کم ہے چلیے تو ہم کسی جاتی بات کی بات نہیں کر رہے ہم کسی دھرم وشیش کی بات نہیں کر رہے بات آتی ہے سامبہ کو لے کر یعنی سامبہ جب سامبہ کو ریزرف کر دیا جاتا ہے چاہے وہ اسیمبلی کی الیکشن ہو یا پیچھے پنچائتی الیکشن آپ نے دیکھی یا بلوک ڈیویلمنٹ کاؤنسل کے چناؤ جو ابھی پیچھے ہوئے ہیں اور دی ڈی چناؤ سامبہ کو ایک وقت سے ریزرویشن فیس کرنا پڑ رہا اور کہیں نہ کہیں وہ political leaders جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ایک موکہ پانا چاہتے لیکن ان کا جو موکہ ہے وہ ویارث چلا جاتا ہے ان کو آگے جانے کا موکہ نہیں دیا جاتا جب ریزرویشن کا ورڈ لگ جاتا ہے کئی ایسے اپیسوڈ آپ کو دیکھنے اللہ کی بات کرے تو نو بلوکس آتے نو بلوکس کو چودہ دو ہصوں میں ڈیوائیٹ کی گئی ہے ایک اٹیگری اور بی اٹیگری دونوں کے دونوں ریزر کر دیئے گئے ہیں ایک ایسی وومن ریزر اور ایک ایسی ریزر کر دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں سامبہ کو ہمیشہ سے ریزرویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ باقیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو موکہ اگر ملنا ہے تو سب کو ملنا چاہیے تاکہ جاتی وات سے اٹھ کر سامبہ کی ڈیویلمنٹ کی بات کی جائے سامبہ میں دیویلمنٹ بڑے سطر پر ہو تاکہ ایک ایسا نام جو نوٹ کیا جائے کہ واقعے سامبہ میں دیویلمنٹ کبھی بڑے سطر پر ہوئی تھی اس طرح کا ہر ایک وقتی چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب روڑا اٹک جاتا ہے تو وہ اٹک جاتا ہے ریزرویشن کی وجہ سے تو اس لیے اوبییکشن فائل کرنے بولا تو ہے لیکن اوبییکشن فائل کرنے کے بعد کیا ایکشن ہوگا یا نہ ہوگا یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے تو یہ اپیل کی جاری ہے کہ اس ریزرویشن کے ورڈ کو ہی ہٹا دینا چاہیے یہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں سب کی حصے داری اس لیے اس ریزرویشن ورڈ کو ختم کر دی جائے اور سب کو برابر حصہ دیا جائے تاکہ وہ چناہوں میں حصہ لے اور development کی بات کرے آنے مالے دنوں میں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ جو سیکشن 45 ہے پنچائیتی راج ایکٹ کے تحت یہ جو سنچھوڈن کیا گیا ہے یہ جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے سیٹس کی تو اس کو لے کر یہ بھی کہنا ہے کہ پنچائیتی راج ایکٹ ابھی جمہ کشمیر کا لاغو کیا جا رہا ہے جو کہ پورے ہندوستان میں جو لاغو کیا جا رہا ہے وہی ہونا چاہیے کہیں نہ گئی کنفیوزن کافی زیادہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کی آنے والے دنوں میں کس طرح کا ایکشن لے جاتا ہے تو سامبہ کو ایک بار پھر سے ریزرویشن کی مار جو ہے وہ جھیلنی پڑ رہی ہے فیلال کے لیے کیمئرمن راہول کے ساتھ ریشی کا جوریہ جیکی میڈیا کے لیے